السلام علیکم کیسے میمبرز امید کرتی ہیں خیرے سے ہوں گے آج ہم جو ٹوٹکا لے کیا ہیں آپ کے لئے وہ تامبے کے برطور میں رزانہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر کے مر سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اگر کمر میں اچانک درد شروع ہو جائے تو زمین پر لیٹنے سے درد ختم ہو جاتا ہے یہ ٹوٹکا نمک ملے پانی سے نہانے کا ہے جب بھی نہانے کے لئے گسل کھانے میں جائیں تو بالٹی یا ٹپ میں ایک بڑا چمچ نمک ڈال دیں کبھی بھی آپ کو جلدی بیماری نہیں ہوگی اور خوشکی بھی نہیں ہوگی اگر جویں ہوں گی تو کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گی ساون بادوں میں بھی خارش نہ ہوگی نہا کر رزانہ کنگی کریں اس پانی سے نہانے سے بال میں جلد خوشک ہو جاتی ہے زندگی کا معمول بنا لیں ہمیشہ جلدی امراض سے بے پرواہ رہیں گے سالن کو ملائم کرنے کا طریقہ جو گھریلو ہے ناریل کا پھل نیم گرم پانی میں ڈال کر رس نکال کر چھان لیں اور پھر اس رس کو سالن میں استعمال کرنے سے سالن ملائم اور ذائقے دار ہوگا تکاوت کے دوران چاول پاستہ اور سوجیر سے پرہیس کریں تلی ہوئی ایشیا جیسے کہ پراتھا پیٹے سموسے پیسٹری نہ کھائیں دودھ بلائی اتار کر پیئیں دہیں اور پھلوں کا استعمال بقائدی سے کریں کھانا کھانے کے دوران وقفوں میں کچھ نہ کھائیں نانسٹک برطن کی چمک اور حفاظت کے لیے نانسٹک برطنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل لیں تو اس کی پالش پر قرار رہتی ہے ٹبروٹی کا ایک ٹکرا آئل میں ڈپ کر کے اس کو اس پہ پھیل لیں چمک اٹھے گی کیونکہ نانسٹک کو اگر ہلکا سا آئل لگا دیا جائے تو بہتر رہتا ہے سوچ بورٹ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریمور کا کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر استعمال کریں تو وہ چمک اٹھے گا فرش پر اگر روگن کے دبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل کی مدد سے دور کریں ٹوت پیس چھالوں پہ لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں سیابتیس کا شکار افراد کے لیے اونٹنی کا دودھ کسی امراض سے کم نہیں سیابتیس کے مرز اگر اونٹنی کے دودھ کا استعمال کریں تو ان کا بلیڈ شگر لیول متوازن ہو جاتا ہے اور انسولین کی مقدار بھی پوری ہوگی کھانا کھانے کے بعد پھلوں کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے اور دانت پر میل بھی نہیں جمیں گے ہاتھ پاؤں میں فنگس ہو جائے تو اس کے لیے دو زبردست ٹوٹ گئے آپ کو جو آسان لے گئے آپ وہ محتیب کریں ایک تو مہندی فنگس کا علاج ہے لیکن مہندی پیسی ہوئی نہ لیجئے گا کیونکہ آج کل مہندی میں رنگ بڑھانے کے کئی کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں اپنے پتے لے کر اسے مہندی کی طرح پیس لیں فنگس کے دوران میں مہندی پارڈر بھر لیں مہندی آلہ درجے کا ٹانک ہے دوسرا ٹوٹ کا صندور اور ویسلین کا نقصہ اگر پچاس گرام ویسلین ہو تو دس گرام اس میں صندور ڈالیں یا بیس گرام ڈالیں خوب مکس کریں اور صندور دس گرام ہو تو ویسلین بیس گرام ڈالیں آلہ درجے کا مرہم تیار ہو جائے گا کوئی بھی کھلا ہوا زخم ہو چند بار لگانے سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمیٹ سبسکرائب ضرور کریں بیل نوٹفکیش ضرور پریس کیجئے گا تینکس فور ووچن